کردار حکیمانا الداز کریمانا کردار حکیمانا الداز کریمانا ہر سو تیرا جلوہ ہے کل شل ہو کے بیرانا ہر سو تیرا جلوہ ہے گل شل ہو کے بیرانا کہ بلہ ہا تیرا رتبہ بلہ ہا تیرا رتبہ مشکل ہے سمجھ پانا تو شم ہے رسالت ہے عالم تیرا پروانا تو شم ہے رسالت ہے عالم تیرا پروانا تو ماہ نبوت ہے میرے آقا تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا تو ماہ نبوت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو ماہ نبوت ہے تو ماہ نبوت ہے اس شاق شہدی کے سدمے سے نقاب اٹھیں انعام الہی کے پردے سے نقاب اٹھیں کہ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے جلو سے نقاب اٹھے جوسا کیے گوسر کے چہرے سے نقاب اٹھے جوسا کیے گوسر کے چہرے سے نقاب اٹھے ہر دل بنے میں خانہ ہر دل بنے میں خانہ ہر دل بنے میں خانہ ہر آنکھ ہو پیمانہ ہر دل بنے میں خانہ ہر دل بنے میں خانہ ہر آنکھ ہو پیمانہ ہر دل بنے میں خانہ کیا بات ہے ارمان چلتے ہیں دل لیتا ہے اگڑائی جذبہ کی دنیا میں گونج اٹھتی ہے شہنائے جذبہ کی دنیا میں گونج اٹھتی ہے شہنائے اور کچھ فرق نہیں گھوتا کچھ فرق نہیں گھوتا محفل ہو کے تنگائی سنگ کے در جانا پر کرتا ہوں جبی سائی سنگ کے در جانا پر کرتا ہوں جبی سائی سجدہ نہ سمجھ نہ جدے سجدہ نہ سمجھ نہ جدے بولو سجدہ نہ سمجھ نہ جدی کیوں ارے سر دے تا ہوں نظرانا سجدہ نہ سمجھ نہ جدی 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 سر دے تاغو نظرانا تو شم رسالت ہے عالم تیرا پروانا تو ماہ نبوت ہے ایک بار میرے ساتھ پڑھ کے دیکھیں یہ مقبول بارگاہ سرکار کی بارگاہ میں بہت مقبول کلام ہے الحمدللہ یہ سرکار حضور مفتی آزم ہند علی رحمہ کا لکھا ہوا کلام ہے میں تضمیم کے ساتھ پڑھ رہا ہوں میں نے دیکھا ہے بڑے بڑی محفلوں میں لوگوں کے آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہو جاتے ہیں جو حضور مفتی آزم ہند کے مریدین بیٹھے ہوئے تھے خاص طور پر وہ ان کی آنکھوں سے میں نے آنسو نکلتے ہوئے دیکھیں یہ کلام بہت اچھا ہے اور بہت کلاسکل انداز میں ہوں پڑھ رہا ہوں آپ میرے ساتھ پڑھ کے دیکھئے بہت لطف آئے گا مجھے دکھانے کے لیے نہیں بلکہ آقا کو منانے کے لیے میرے ساتھ پڑھ لیجئے تو شم ہے رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے تو ماہ نبوت ہے اے جل پہ جانانا تو ماہ نبوت ہے رہا بات